اسلام علیکم ڈیئر سیڈنس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے ہیں ایکسرسائز 1.4 ایکسرسائز 1.4 کا قیسٹ نمبر 1 ہمیں گیون ہے 2x پلس 5 is equal to square root of 7x پلس 16 اب اس ایکویشن میں چونکہ square root آ رہا ہے یعنی radical sign آ رہا ہے تو اس وجہ سے ان ایکویشنز کو یا ان قیسٹنز کو کہا جاتا ہے ایکویشنز involving radical sign تو اس میں radical sign involve ہے سب سے پہلے ہم نے radical کو کیا کرنا ہے ہٹانا ہے کینسل کرنا ہے تو radical کو کینسل کرنے کے لیے میں نے دونوں طرف لکھا ہے squaring on both side دونوں طرف square کریں گے right side پہ یہ جو square ہے اور square root یہ cancel ہو جائے گا left side پہ a plus b whole square ہم formula expand کریں گے یعنی a square plus b square plus 2ab اور 7 میں یہ square اور radical cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا 7x plus 16 as it is آ جائے گا یہ ہم نے a square plus b square plus 2ab expand کر دیا تو یہ ہمارے پاس simplify آ گیا اب یہ 7x اور 16 دونوں اس طرف move کر رہے ہیں تو یہ plus 7x ہے ادھر آ کے یہ minus 7x ہو جائے گا اور یہ plus 16 ہے ادھر آ کے minus 16 ہو جائے گا 4x square as it is آ جائے گا 20x سے 7x minus کریں گے تو 13x آ جائے گا اور 25 سے 16 minus کریں گے تو یہ 9 آ جائے گا آگے ہم اس کو middle term factorization سے کرتے ہیں 4x square plus 4x plus 9x plus 9 is equal to 0 middle term کو یعنی 13x کو ہم نے break کیا 4x plus 9 میں اگلا step 4x common آ جائے گا تو بچ جائے گا x plus 1 اور ادھر 9 common کریں گے تو x plus 1 بچ جائے گا x plus 1 دونوں میں سے common آ جائے گا اور 4x plus 9 بچ جائے گا is equal to 0 دونوں کا product 0 ہے تو اس کا مطلب ہوا x plus 1 is equal to 0 اور 4x plus 9 is equal to 0 آ جائے گا اگر x plus 1 0 ہے تو x is equal to minus 1 آ جائے گا اور اگر 4x plus 9 0 ہے تو یہ x is equal to plus 9 وہاں جا کے minus 9 ہو جائے گا اور 4 یہاں آ کے divide ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس x کی دو values آ گئی لیکن student ایک بات کا خیال رکھئے گا اگر ہمیں equations میں radical sign given ہو یعنی equation involving radical sign ہو تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو x کی ہمارے پاس دو values آ گئی ہم اس کو verify بھی کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں law end میں ہم لازمی verification کریں گے اور اگر verify نہیں کیا تو اس کا مطلب ہوا یہ question جو ہے آپ لوگوں کا incomplete consider ہوگا verification میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں x is equal to minus 1 کیلئے تو ہم لیکن گے for x is equal to minus 1 تو x is equal to minus 1 question number 1 میں جو given equation ہے question کے اندر اس میں ہم x کی جگہ minus 1 پوٹ کریں گے تو minus 1 پوٹ کریں گے اگر یہ equation ہم 1 suppose کریں گے تو ادھر ہم لیکن گے equation 1 implies that x کی جگہ ہم کیا پوٹ کر رہے ہیں minus 1 پوٹ کر رہے ہیں تو 2 اور minus 1 multiply ہوگا minus 2 آ جائے گا plus 5 as it is آ جائے گا square root side right side پہ ادھر minus 1 پوٹ کر رہے ہیں minus 1 سے 7 کے ساتھ multiply ہوگا minus 7 اور plus 16 as it is آ جائے گا 5 سے 2 minus کریں گے تو یہ 3 آ جائے گا اور 16 سے 7 minus کریں گے تو یہ 9 آ جائے گا square root تو 3 is equal to square root of 9 is equal to 3 تو ہمارے پاس left hand side is equal to right hand side آ گیا اور جب left hand side right hand side equal آتا ہے تو اس کا مدرہ ہوگا وہ x کے ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے وہ right ویڈیو ہے extraneous solution نہیں ہے اگلا ہم کریں گے for x is equal to minus 4 x is equal to minus 9 over 4 اب x is equal to minus 9 over 4 again equation 1 میں ہم put کریں گے equation 1 implies that next page پہ چلتے ہیں تو ہم نے equation 1 میں values put کی equation 1 میں values put کرنے کے بعد ہم اس کو simplify کریں گے چیک کریں گے left hand side اور right hand side equal آ رہی ہے یا نہیں تو 2 minus 2 cancel ہو جائے گا 4 کے ساتھ 2 آ جائے گا minus 9 over 2 plus 5 بچ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس 7 اور 9 ہم multiply کریں گے تو minus 63 بن رہے اور divided by minus 63 divided by 4 plus 16 بن رہے square root کی نیٹی آ جائے گا left side پہ 2 LCM آ جائے گا minus 9 as it is آئے گا 2 5 ہمارے پاس 10 بن جائے گا اور یہاں پہ 4 LCM آ جائے گا اور minus 63 minus 63 اور plus 4 16 کے ساتھ multiply ہو جائے گا 64 آ جائے گا square root کے نیچے minus 10 سے minus کریں گے 9 تو یہ 1 over 2 بچ جائے گا left side پہ اور 64 سے minus کریں گے 63 تو یہ 1 بچ جائے گا divided by 4 اور under the square root left side پہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے 1 over 2 ہی آ رہا ہے اور right inside پہ square root 1 کو مل جائے گا 1 آ جائے گا square root 2 کو مل جائے گا 2 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو solution set ہم نے دونوں verify کیا ایک ہمارے پاس x کی جو value آئی تھی x کی ایک ویڈیو آئی تھی minus 1 تو یہ ہمارے پاس اس کا solution set ہے اور دوسری x کی ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی minus 9 over 4 تو یہ ہمارے پاس اس کا solution set ہوا اور اگر for example جب ہم verification کرتے ہیں اور left inside right inside equal نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہوا وہ اس root کے سامنے ہم extraneous root لکھیں گے اب آتے ہیں question number 3 کی طرف کیونکہ question number 1 اور question number 2 same ہے direct square کرنا ہے دونوں طرف اور اس کے بعد پھر simplify کرنا ہے اور end میں verification کرنی ہے اب آتے ہیں question number 3 کی طرف exercise ہے 1.4 question number 3 اور question number 4 same ہے لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ہم direct یہاں پہ squaring on both side نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ right side square root کے نیچے square root کے نیچے ہمارے پاس 14x plus 13x plus 14 تو ہے لیکن یہ minus 3 square root سے باہر ہے تو square root سے باہر minus 3 ہے پہلے اس طرف shift کریں گے ہم left side پہ solution 4x یہ minus 3 right side left side پہ آ جائے گا تو یہ plus 3 بن جائے گا اور 7 میں square root of 13x plus 14 is جائے گا اب ہم دونوں طرف کیا کر سکتے ہیں squaring کر سکتے ہیں squaring both side تو یہ 4x plus 3 کا whole square آ جائے گا اور square root of 13x plus 14 right side پہ بھی whole square آ جائے گا ہم سامنے لکھیں گے squaring both side دونوں طرف square کیا right side square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا 13x plus 14 بجھ جائے گا اور left side ہم expand کر رہے ہیں تو expand کر رہے ہیں تو یہ 16x square آ جائے گا 9 آ جائے گا a square plus b square plus 2 ab 2 کے ساتھ یہ دونوں ٹرمز multiply کریں گے 2 3 6 اور 64 24 اور 7 میں x آ جائے گا وہ دونوں ٹرمز اس طرف move کریں 16x square اس کو arrange کرتے ہیں 24x آ جائے گا اور یہ 24x یہاں دوسری نمبر اور یہ 13x ادھر آ کے minus 13x ہو جائے گا is equal to 0 اگلا step ہمارے پاس بن جائے گا 16x square is آ جائے گا اور یہ 24x سے 13x minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن رہا ہے 11 اور plus 9 9 سے 14 minus کریں گے تو یہ minus 5 آ جائے گا is equal to 0 میڈل ٹرم ہم بریک کرتے ہیں 16x square is it is آ جائے گا plus 16x minus 5x minus 5 is equal to 0 16x ہم common کرتے ہیں تو اندر بچ جائے گا x minus x plus 1 بچ جائے گا اور minus 5 common کرتے ہیں x plus 1 بچ جائے گا x plus 1 common کرتے ہیں بچ جائے گا 16x minus 5 is equal to 0 دونوں ٹرمز کا یعنی دونوں فیکٹرز کا product ہمارے پاس 0 ہے اس کا مطلب x plus 1 is equal to 0 اور 16x minus 5 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to minus 1 اور x is equal to minus 5 وہاں جائے گا اب آتے ہیں کس کی طرف verification کی طرف verification لازمی کرنی ہے جو اس equation کے اندر radical sign involved وہاں پہ verification must ہے verification کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں verification میں for x is equal to minus 1 کرتے ہیں تو x is equal to minus 1 کرتے ہیں وہ equation 1 اگر ہم اس کو suppose کریں گے تو اس میں ہم ویڈیوز پڑ کریں گے equation 1 implies that 4x 4 into minus 1 is equal to square root of 13x x ہمارے پاس minus 1 ہے minus 1 13 کے جائے گا minus 1 کے ساتھ minus 5 آ جائے گا اور یہ right side 14x سے 13x minus کریں گے square root of 1 minus 3 آ جائے گا minus 5 left side is equal آ جائے گا اور یہ root of 1 1 کی equal ہوتا ہے اور 3 minus کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس minus 5 not equal to minus 2 آیا اس کا مطلب ہوا left hand side ہمارے پاس equal نہیں آئی right hand side کے تو left hand side اور right hand side ہمارے equal نہیں آئی تو solution set میں ہم اس root سپڑ کریں گے ویڈیو سپڑ کرنے کے بعد ویڈیو سپڑ کرنے کے بعد ایکویشن میں یعنی آگین ہم لیکھیں گے ایکویشن 1 امپلائیز اس میں ویڈیو سپڑ کریں گے 4 into 5 over 16 is equal to 13 into 5 over 16 plus 14 root of minus 3 تو اس کو ہم آگے step کرتے رہیں گے 4 cancel ہو جائے 4 کے ساتھ تو یہ 5 اور 4 بچ رہے اور 13 اور 5 multiply کریں گے 65 آ جائے گا divided by 16 اور 7 میں plus 14 minus 3 آ جائے گا ویڈیو کریں گے آگے دیکھیں گے اگر left inside right inside equal آئے تو اس کا مطلب ہوا ویڈیو ویڈیو ہو گیا اگر left inside right inside کی equal نہیں تو وہ ہمارے پاس extraneous root ہے تو extraneous root میں پھر solution sit ہم کس طرح بنائیں گے solution sit اس طرح بناتے for example یہ ویڈیو root ویڈیو ہو گئے یہ ویڈیو تو 5 4 16 لکھیں گے اور یہ ویڈیو نہیں ہوا تھا تو minus 1 کے سامنے بریکٹ میں لکھیں گے extraneous solution extraneous solution یا extraneous root ہم لکھیں گے موسیقی